شو کرتی ہیں کہ ماضی میں جو لوگ کہتے تھے کہ کم سی کے پاس اختیارات نہیں ہے ڈی ایم سی کے پاس اختیارات کی ہے تمام اختیارات کو سندھ حکومت نے سلب کر لیا ہے یہ شو کر رہا ہے کہ سندھ حکومت نے کتی اختیار کو سلب نہیں کیا تھا سندھ حکومت اپنا کام کر رہی ہے خصوص طبی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہی کم سی ڈی ایم سی جو کہ ماضی میں کہتی تھی کہ ہم کام نہیں کر سکتے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہیں الٹے ہاتھ میں جو وائمز کیا کا گراؤنڈ ہے اس کے اوپر بھی بہتری سپورٹس فیسیلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے فنڈز کی مندوری سندھ حکومت میں وزیر اعلی سندھ نے دے دی ہے اور اس کے ساتھ بھی بڑی دیدی کے ساتھ کام چل رہا ہے آپ کے کیمرہ وہاں لکھا سکتے ہیں بلکہ اگلے ہفتے ہم بھی کل ٹائم تیہ کریں گے اور ہم وہاں جائیں گے اور شو کریں گے کہ وہاں پر جو فاکی گراؤنڈ سندھ حکومت بنا رہی ہے جو واکنگ ٹریک سندھ گورنمنٹ بنا رہی ہے اس کو کھلی فضا جو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ شو کرتی ہے کہ خوبصورت ساتھ سترے کھلے ڈیویلپٹ کراچی کے حوالے سے تو انشاءاللہ یہ شو کرتا ہے کہ مادی میں نیت کا ایشو تھا جو ہمارے دوست مقامی حکومتوں پر فائز تھے ڈی ایم سی میں کی ایم سی میں فائز تھے ان کی نیت نہیں تھی عوام کے مسائل حل کرنے کی آج وہی اختیارات ہیں وہی قوانین ہیں وہی حالات ہیں صرف بندے تبدیل ہو گئے اور آپ تبدیلی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو چیزوں کے ادھر کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اصل معاول جو ہے آپ تو معاول کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر وفا کی حکومت بھی معاول بنا رہی ہے وفا کی حکومت کے وزیر اعظم عمران خان نے چیلنج کر دیا ہے تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ غیرم ان کی جو فنڈ ہیں اس کے حوالے سے لائیو ٹی وی پر آ کر مجھ سے مناظرہ کریں اور میں بتا دوں گا کہ یہ چور ڈاکو جو ہیں وہ کہاں سے پیسے لے کر آئے ہیں اور میں بھی بتا دوں گا کہ میں نے کہاں سے پیسے لے کر آئے ہیں کیا اس چیلنج کو آپ قبول کرتے ہیں اسے حیرت اضوات پر ہوتی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں اسی وزیر اعظم نے عمران خان صاحب نے جب یہ چیئرمن پی ٹی آئی دیفر الیکشن کمیشن میں درخواست داہر کی تھی کہ یہ جو فورن فنڈنگ کے معاملات ہیں ان کو راز میں رکھا جائے ان کو کانفیڈنشن رکھا جائے ان کو اپن ان کی ہیرنگ نہ کی جائے اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہی آدمی جس کی درخواست رد کی تھی اس کو سیکرٹ رکھنے کی اب وہ اس طرح کے مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں بھائی مناظرہ چھوڑو تم الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کے سوالات کا جواب دے دو کہ تمہیں پیسے کس نے دیئے کتنے پیسے دیئے وہ کون سا آدمی تھا کس تاریخ کو پیسے دیئے تھے کیا تم نے ممنوع فنڈنگ لی نہیں لی یہ وہ لوگ جو کہ چھ سال سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں جو لوگ چھ سال سے الیکشن کمیشن کو جواب نہیں دے پارے وہ لوگ آج ہمیں مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں ہم تو مناظرے کے لیے تیار تھے تیار ہیں تیار رہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی وزیراعظم کی کوشش ہے معاملے کو ڈائی ورڈ کرنے کی یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو ریزولف کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار جو پی ٹی آئی کے لوگ اس معاملے کو ڈیلے کرنے کے لیے کبھی ہائی کورٹ جاتے تھے کبھی الیکشن کمیشن کے سامنے ایڈجن کراتے تھے وقت آگیا ہے کہ وہ قوم کے سامنے اور الیکشن کمیشن کے سامنے ان سوالات کا جواب سوال کا جواب جس طرح میں دے رہا ہوں آپ کو اسی طرح وزیراعظم پاکستان کو اکبر ایز بابر کی پیٹیشن کا جواب الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سامنے جمع کرانے کی ضرورت ہے عوام پر بجلی گرا دی گئی ایک دفعہ پھر پہلے یہ کہتے تھے کہ بجلی مہنگی ہوتی ہے تو حکمران چور ہوتا ہے کیا کہیں گے سوال تو اس وقت حکمران چور ہے پھر یہ ثابت کر دیا یہ ثابت کر دیا عمران خان صاحب نے اور ان کی کابینہ نے کہ وہ ناکام ہیں نکم میں ہیں نااہل ہیں جتنا استحصال ان لوگ کے پچھلے دھائی سالوں میں پاکستان کی عوام کا ہوا ہے امیر ہو غریب ہو سرمایہ دار ہو مزدور ہو کسان ہو ہر شخص کا ستیہ ناس ان لوگوں نے کر دیا اور میں سمجھتا ہوں اس کی اوپر بھی کہہ گئے ماضی کی حکمتوں کی ویسے ہم کر رہے ہیں یہ ڈیرڑ روپے دو روپے جو انہوں نے بجلی کے نرخوں میں اضافہ کیا ہے یہ عوام کو مہنگائی کے سنامی میں دھکے لے گی یہ ان لوگوں نے پچھلے دنوں جو پیٹرولیوم ڈیزل مٹی کی تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا اس نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے وزیر آدم کو پاکستان کی عوام کی کوئی خکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو صرف اپنے اقتدار سے انٹریسٹ ہے اقتدار میں اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر اپنا کارکنے کے لئے سرلی بتاتیے آپ نے مونومنٹ کے اتطاع کیا اچھی بات ہے ایک اسپتال سین حکومت گیارہ سالوں سے بنا رہی ہے میپا پر وہ کب بنے گا کب سکتا ہوگا میپا پر جو اسپتال ہے وہ سندھ انفیکشنس دیزیز اسپتال بن چکا ہے وہ آپریشنل ہے اور وہاں پر آئی سیو چل رہے ہیں بلکہ پیشنٹ وہاں پر کوبیڈ کے پیشنٹ مستفید ہو رہے ہیں اور ڈاو یونیورسٹی اس کا اسپتال کو چلا رہی ہے اس طرح آگے اور کام ہونے جارے ہیں بلکہ میں تو آپ کو ایک اور بڑی اچھی خبر دوں کہ وزیراعلا سندھ میں یہ بھی احکامات جاری کیے کہ کی ایم سی کا جو کراچی انسٹیٹیٹ آف ہارٹ ڈیزیز ہے جس کو کی ایم سی نہیں چلا پانی ہم کی آئی ایج ڈی کو بھی این آئی سی وی ڈی کے سیٹلائٹ سیٹر میں مقتخل کرنے کا حملے کنورٹ کرنے کا ارادہ کر لیا اور انشاءاللہ فیٹل بھی ایریا میں ناظمباد میں ناظمباد میں گلپرگ میں ہمارے لالوکھیت کے ایریا میں پاپوش کے ایریا میں گڑاپ کے بند کاسم کے ایریا میں جو ہمارے دل کے مریض ہے ان کے لئے ایک بڑا بھیتری توفہ انشاءاللہ یہ کئے ایج ڈی کا جو ای نائی سی وی ڈی کا سیٹلائٹ سیٹر ہوگا اچھا یہ باتا ہے کہ وزیراعلا وزیراعلا سندھ جو ہے اب ان پر ریفرنس بجتا ہے کیا سمن محصول ہوئی ہے اور اگر ان کی گریبتاری ہوتی ہے تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی پر بھی جوابی اندامات لگائے جا رہے ہیں بارن پنڈنگ کے والے دیکھیں ابھی تک وزیراعلا سندھ کو اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ اسلام بات سے کسی اور اکاؤنٹی بلیٹی کوٹ سے کوئی فارمل نوٹس کوئی فارمل انٹیمیشن نہیں ہے تو ایس وار ایج وی آر کنسرن ہمیں آج بھی ہماری انفرمیشن یہ ہے کہ کوئی ریفرنس وزیراعلا سندھ کے خلاف نایر نہیں ہوا ان کے خلاف ایک انکوائری انویسٹیگیشن چل رہی تھی دوہزار انیس اپریل میں نیب نے ان کو بلایا تھا وہ ان کے سامنے اپیر ہوئے پیش ہوئے حاضر ہوئے اور جو سوالات تھے ان سے جو پوچھے کہتے ان سوالات کا دبانی میں جواب دیا گیا تھا اور ان رائٹنگ بھی جواب دیا گیا تھا مئی دوہزار انیس کے بعد نیب سے کوئی انطلاع وزیراعلا سندھ کو محصول نہیں ہوئی جہا تک فورن فنڈنگ کا سوال ہے دیکھیں فرق ہے پی ٹی آئی کے اوپر فورن فنڈنگ کا الزام اس کے ایک پانی کارکن اکبر از بابر نے لگایا ہے ہمارے اوپر الزام پی ٹی آئی کے فر رو خبیب لگا رہے ہیں یہ فرق ہے جو لوگ ان کا اپنا رازدار تھا ان کا اپنا آدمی تھا اس نے کہا پی ٹی آئی کی جو فنڈنگ ہے وہ مصطبہ ہے وہ غلط ہے وہ ممنوع ہے ہمارے بارے میں تو الزام فر رو خبیب لگا رہے ہیں اور انہیں اس لیے لگایا تاکہ معاملے میں وہ اٹنشن کو ڈائی ورڈ کر سکے تاکہ یہ جو سارا فوکس میڈیا کا الیکشن کمیشن کا پاکستان کی عوام کا پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ پہ تھا اس کے اوپر وہ ڈائی ورڈ کر سکتے ہیں اٹنشن کو تو وہ ڈائی ورڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے تمام سوالات کا جواب الیکشن کمیشن کے سامنے جمع کر آئے ہمارے تمام ایسٹس کی ڈیٹیل لائیبیلیٹیز کی ڈیٹیل ہر سال ایلیکشن کمیشن کے سامنے جمع کر آئے جاتی ہے اور ہم ایلیکشن کمیشن کے سامنے جواب دے لیکن میں پی ٹی آئی کو کہنا چاہوں گا کہ تم اپنے سوالات کا جواب دو جو تم سے سوال پوچھے جا رہے تم ان سوالات کا جواب دو دوسروں کے اوپر سوال نہ اٹھاؤ اگر کوئی قانونی ادارہ ہم نے سوال اٹھائے گا ہم سے سوال پوچھے گا اس سوال کا ہم جواب دے گا ہم سے سوال بہت مہنگے بڑھتے ہیں تمام مشیروں سے بزرع سے آپ کی تنکہ بہت جات ہے لیکن اب آگے ہم کو سوال کی ترجمانی اتنی مہنگی پہ لگئے دوسرا کہ اگر آپ نے کہا کمسی دیمسی کو اٹھائرہ دے کام نہیں کرے ساوٹ جہاں پہ بھی بھڑے دیمسی کا چیئرمن آپ کا تھا اور اگر اٹھائرہ تھے تو آپ نے مقصد سوال پوچھے گیا بھڑے دیمسی چیئرمنٹ کو مقصد سوال دینے کے چیز میں میں شکر گزار ہوں حلیم آجل شیخ صاحب کا کہ انہوں نے کہا میں ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہوں میری بات چیز ہے میں مہنگا پڑھ رہا ہوں میں مہنگا کس کو پڑھ رہا ہوں میں پی ٹی آئی کی اوپر مہنگا پڑھ رہا ہوں میں روز آکے جو پی ٹی آئی کا غلط متعداد عوام دشمن بیانیاں ہیں پی ٹی آئی کی جو منافقانہ پولیسیز ہیں عوام دشمن پولیسیز ہیں ان کے اوپر بات کرتا ہوں تو میں شکر گزار ہوں کہ حلیم آجل شیخ صاحب نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میں ان کو ٹف ٹائم دے رہا ہوں اب اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے شیخ رشید نے کہا تھا کہ صرف مراد علی شاہ ٹف ٹائم دے رہے تو اس کے خلاف نیب کے کیسز سٹارٹ ہو گئے تو اللہ تعالی مجھ پر کرم کرے میں صرف اور صرف ان کی منافقانہ ان کی دوغلی ان کی عوام دشمن پولیسیز کو ایکسپوس کرتا رہوں گا ان کی غلط پولیسیز کو عوام کے سامنے ہو جاگر کرتا رہوں گا آپ تمام میڈیا کے دوستوں کے ذریعے باقی جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سوال ہے چاہے میرا آدمی ہو کسی اور کا آدمی ہو سوال یہ کام نہیں ہوا آپ پچھلے چار ماہ میں دیکھ سکتے ہیں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے پاکس بن رہے سڑکیں بن رہی ہیں پیچ بک ہو رہے تو یہ شو کرتا ہے نا کہ اختیارات کا ایشو نہیں تھا ایشو نیت کا تھا میرا سوال لے لے اچھا موزا باپ صاحب یہ جو تین ہوسکیٹل تھے وہ فاک نے اپنے اس نے لے لیے ہیں تحویل میں اس حوالے سے ایک سومنگ کورٹ نے کارٹر کی شاید دیا تھا کہ جو سنگورپٹ کے اس کے اوکر جو مفراجات آئے ہیں وہ سنگورپٹ پپے کے ہیں وہ مساجہ نام دل گئے ہیں یہ تینوں ہسپتال ان کے پپے کی پراپٹی نہیں ہے فیڈل گورننٹ کی کس طریقے سے لے لیں گے وہ یہ سندھ حکومت کی سندھ کی عوام کی پاکستان کی عوام کی ملکیت ہے ان ہسپتالوں کو بڑی بہترین انداز ہے پچھلے گیارہ سال میں سندھ حکومت نے چلایا ہے اور اب یہ ان ہسپتالوں کی چائنہ کیٹنگ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں میں تو آج بھی آپ کو کہتا ہوں کہ ان ہسپتالوں کے جو اخراجات ہیں اس کا جو بجٹ ہے اس کے تمام خرچے جو ہیں آج بھی آپ کی سندھ حکومت بیر کر رہی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت بیر کر رہی ہے اور ابھی تک جو اربع روپے کی انویشمنٹ ان ہسپتالوں کی بہتری کے لیے سندھ حکومت نے پچھلے گیارہ سالوں میں کیے اس میں تھے ایک روپہ ہمیں نہیں دیا انہوں نے ایک روپیا اور آج بھی میں کہتا ہوں ان ہسپتالوں کے تمام اخراجات وفاقی حکومت نہیں سندھ حکومت بیر کرنی سابق ناظرم اس کے دور میں 2006 میں کیمز نے ایک بیرور گیار پولی کمپنی سے معایدہ کیا تھا اس کمپنی نے وضالت سے ریجو کیا ہے کہ اس معایدے کے رقم جاری نہیں کی باروں ارب روپے تقریباً انہوں نے حجان لے گئی کونسا ایشو ہے میرے پاس اس کی اطلاعات نہیں ہے کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب اس زمانے میں ناظرم تھے میں تمہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ مصطفیٰ کمال صاحب سے اس سوالے سے کمال پہلیں بیرسی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہٹانے کے لیے تین سال سے مسلسل کوششیں کر رہے تھے انہوں نے خود اپنا اپنے قائد حضب اختلاب ہٹا لیا اس پر سے توڑا لکھا اس پر میں کیا کہوں اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی صرف امپوزیشن لیڈر تبدیل نہیں ہوا ابھی تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی ان لوگوں نے جس طریقے سے عوام کے مینڈیٹ کی بے حرمتی کی ہے عوام کے ساتھ ریاتی کی ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام ان لوگوں کا وہ حال کرے گی کہ تاریخ خیال رکھے گی خیال رکھے گی